بہت ہی انٹرسٹنگ بری کلائنٹ کا ایک کیسٹری آپ کو بتاتا ہوں جسے ایک ہی تھوڑ بار بار آتا ہے اسے لگتا ہے کہ بھگوان مجھے مار دے گا بھگوان مجھے مار دے گا جیسے یہ تھوڑ اس کے باروار مند میں آتا ہے اس سے وہ در جاتا ہے تو دوستو یہ تھوڑ آیا کہاں سے یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے تو دوستو ایکشلی اس نے ایک ساپ کی جڑوں کو دیکھا کسی دوست نے اس کے پاس ایک ساپ کی جڑوں کو لایا اور جیسے اس نے اس ساپ کی جڑوں کو دیکھا اس کے مند میں سکچول تھوڑا ہے تو اس کے آئراب کو داتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ بھگوان شنکر جی کا اوقت تھا اور وہ دیلی بھگوان شنکر جی کے مندر میں جاتا تھا لیکن اس بار جب وہ بھگوان شنکر جی کے مندر میں گیا ان کے باجوں میں تھی ماتا بارواتی اور وہ ساپ بھگوان شنکر جی کے گلے میں تھا اور اس ساپ کو دیکھنے کے بعد ان کے مند میں ماتا پاروٹ cakesی بارے میں سیکچول ثمڈانا شروع ہو گئے وہ ڈر گیا کی میں بھگوان کے بارے میں ماتا پاروٹ کی بارے میں ایسا سوچ رہا ہوں اور اسے ابھی ڈر لگنے لگا بھگوان شنکرٹ جو مجھے مزے م ہے جب تو تھابرتڑوں کبھنے لگا ارب食 میں لگا بھگوان شنکر جو مزے 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 مغدے پا toast ا aprender اس گھر کے وجہ سے کہ بھگوات مجھے مار دے گا دوستو اس سائیکلوچکل سٹوری سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس طرح کے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں کہاں سے شروعات ہوتی ہے دوستو جیسے ہی یہ پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنے تھرپیس کے پاس جاتے ہو تو یہ پرابلم پڑے گا وہی پہو کتب ہو جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور سبسکرین دیا اور آپ شیئر کریں گے اس کے دھنے والد